بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دوران عدد عمران خان اور بشرا بی بی کو نقاق کے کیس میں جو سزا سنائی گئی اس پر پاکستان بھار سے علماء اکرام کے بیانات سامنے آ رہے ہیں اس پر علامہ محمد امین شہیدے نے کیا کہا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس شادی کو پانچ سال ہو گئے اور پانچ سال کے بعد شوہر کو یہ خیال آیا کہ بیوی نے طلاق کے بعد کسی اور سے عدد کے دوران میں نکاح کیا ہے تو سب سے پہلے تو خود یہ بہت ہی کمزور پوائنٹ ہے جس کی بنیاد پر کوئی شخص اپنی بیوی کے خلاف عدالت میں کیس کرے عدالت کو چاہیے کہ پہلے اس سے یہ پوچھے کہ پانچ سال تک تم کہا دے اب تک تم کیوں نہیں آئے آج کیوں آئے تمہیں واقعی ایسی کوئی تکریف تھی اور ایسا کوئی مسئلہ تھا تو تمہیں تو پہلے دن عدالت میں جانا چاہیے تھا تو اس کا مطلب ہے یہی پر کیس جو ہے اپنی موت آپ مر جائے دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں پانچ سال بعد بھی یہ کیس آیا تو اب یہ کیس جائے گا عورت جو ہے اس میں اپنے دلائل پیش کرے گی اور شریعت کے مطابق چاہے فتح جعفری ہو یا فتح حنفی ہو دونوں میں عورت کا اس معاملے میں اپنے بارے میں موقف درست تسلیم کیا جائے گا جب عورت یہ کہے گی کہ میری عدد کی مدد ختم ہو چکی تھی تو اس کی بات کو تسلیم کر دیا جائے گا تو اس بنیاد پر بھی یہ کیس اسی وقت اڑ جاتا ہے جب وہ شوہر اس طرح کا کوئی دعویٰ کرے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے اس میں بیوی کو اپنے بعد والے شوہر سے الگ کرنے کا حکم بھی دیا ہے یعنی گویا اب یہ خاتون اپنے شوہر کی بیوی نہیں رہی تو بھئی ہماری ان عدالتوں کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ بیویوں کو شوہروں سے الگ کر سکیں بیوی اور شوہر کے درمیان جو رشتہ ہے وہ اللہ کے حکم کے تحت قائم ہوتا ہے اور اللہ کے حکم کے تحت جب نکاح کے انتیجے میں رشتہ قائم ہوتا ہے تو یہ اختیار اللہ نے شوہر کو دیا ہے کہ وہ بیوی کو خود سے جدا کر سکے ورنہ کسی اور کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے ہاں اگر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہو تو ان کو یہ اختیار حاصل ہے لیکن ہماری یہ عدالتیں جو انگریز کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں ان کو تو شرعی اس معاملے میں کسی طرح کا ایسا اختیار حاصل ہی نہیں آئے کہ وہ تنسیخ نکاح کا حکم جاری کریں تو اس لیے اس حوالے سے بھی یہ جو ہے انتہائی کمزور پہلو ہے کہ کوئی عدالت اس طرح کا فیصلہ دے جبران حاصل صاحب دو تین چیزیں ہیں ایک تو آپ اپنا کوئی اس پر رسپونڈ کیجئے کا جو بھی آپ کا ہے دوسری بات یہ کہ نہ عورت کی اس بات کو مانا گیا کہ اس کی عدد پوری ہو گئی عورت اور مرد دونوں کہہ رہے ہیں یا میہ بھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیبریلی میں نکاح نہیں کیا لیکن عدالت بزد ہے کیونکہ مفتی صحیح کہہ رہے ہیں کہ فیبریلی میں دوبارہ نکاح ہوا یا کچھ گبان کہہ رہے ہیں تیسری بات یہ کہ جو اکتیس جنوری اسلامت ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں عدالت نکاح کے خواب مانے کا جس میں جو آنوریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں الہداد اور مختار کا جنوری 39 دیز والی بات کی اس کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی آپ کی نظر میں دیکھئے باڑے واضح فیصلے ہیں کہ اگر کسی کا بھی کسی بھی جوڑے کا عدد پیریڈ کے اندر نکاح ہو جائے تو وہ ار ریگولر میریج ہو سکتی ہے مگر وہ وائڈ یا انوائلڈ میریج نہیں ہوگی اور قانون اور عدالتوں کی نظر میں اس نکاح کے بعد جب وہ عدد پیریڈ پورا ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی وہ وائلڈ ہو جائے گی یہ اگر سوال ویسے خواتین کی ازادی کے حوالے سے ہوتا تو بہت اچھا ہوتا ہم اس پر ڈسکرشن کرتے خواتین کو آگاہ کرتے مگر ایک ایسے موقع پہ جب ہمارے ملکی سیاست جو ہے اس پستی کا شکار ہو چکی ہے کہ ہم لوگوں کی ازواجی زندگی کو لیتے ہوئے اب ان کو سزائیں دے کے کنوٹ کر کے پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں پولٹکلی جو کہ باقی کیسز شاید کم پڑ گئے تھے یا شاید یومیلیشن اور انٹیمیڈیشن ہی واحد ہمارے پاس رہ رہ گئی ہے اور اس فیصلے کی وجہ سے جو کہ بے شک ہائی کورٹ کے فیصلے کوئی بھی ہوں اور یہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کسی ہائی کورٹ پر پابند نہیں ہے مگر چونکہ یہ خان صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ہے تو ملک کا بچہ بچہ اس کو پڑے گا اور اس کو سمجھے گا اور جانے گا اور اس کو لگے گا شاید یہی کانون ہے اور یہی طریقہ ہے تو جتنی بھی خواتین جو زندگی میں کسی بھی وجہ سے دوسری شادی کرتی ہیں پہلے میاں سے طلاق لے کے یا الیدگی اختیار کرنے کے بعد ان تمام شہروں کو تو یہ موقع مل گیا کہ آپ پانچ سال بعد اٹھ کے آکے بھی کوئی بھی کہانی گڑ کے یہ بلیک میل کر سکتے ہیں لوگوں کو حریس کر سکتے ہیں 496 کا اطلاق بیسی نہیں تھا دوسرا آخری چیز یہ فراڈ ہوا کس کے ساتھ شوہر کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے بیوی کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے صاحب کا شوہر کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے جو مفتی صاحب نکاہ پڑھا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے جو اس نکاہ کے گواہ تھے جو انہوں نے بعد میں عدالت میں آکے گوائی دی ان کو بھی پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو اس میں فروڈیلنٹ تھے تھا کون تھا اور تھا کس کے ساتھ یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ نے صرف ایک تمسخر اڑانے کے لیے ایک ذہنی عذیت پہنچانے کے لیے ایک ذاتی عذیت اور تکلیف پہنچانے کے لیے اور یہ اس لیے بولنا ضروری ہے چونکہ جدرے لوگ سیاست کر رہے ہیں تمام کی اہل خانہ ہیں جو خواتین بھی سیاست کر رہی ہیں اور جو مرد بھی سیاست کر رہے ہیں ہم اگر سیاست کا یہ میار سینڈرٹ لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں دوہزار چوبیس میں تو ہم تو زیادہ دور میں جا چکے اور اسٹیبلشمنٹ ہمیں لے گئی وہاں ہم تو پستی میں جا رہے ہیں ہم پیچھے کی طرح جا رہے ہیں اصل معاملہ یہ ہوا اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے عبدت کا معاملہ ہے کیونکہ وہ جو ڈیٹس بتا رہی ہیں جو بشرا بھی بھی کہتی ہیں کہ جو اپریل میں ہوا اور جو سیٹیفیکٹ ہے کتنے ایسی وربلی ڈیورس ہو جاتی ہیں سیٹیفیکٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جب ضرورت ہوتی ہے یہ شادی کا ارادہ ہوتا ہے تو پھر لوگ بنواتے ہیں تو یہ تو بڑی اس کو منیپلیٹ بڑی آسانی سے کر دیا جاتا ہے لیکن علامہ آمین شہیدی صاحب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ عورت کی عدت کے معنی اور عدت ختم ہونے کا فیصلہ کون کرے گا عدت کے جو وازمات ہیں جو اس پر ضروری چیزیں ہیں جن کا ذکر بڑے تفصیل سے اس ففٹی ففٹی فائی پیجز کی فیصلے میں بھی کیا گیا یہ عورت نہیں کرے گی یہ حق بھی عورت سے لے لیا گیا کہ وہ بتائے کہ اس کی عدت مکمل ہوئی نہیں ہوئی اس کی سائیکل کمپلیٹ ہوئی یا نہیں ہوئی دیکھئے اصل مسئلہ ہے ہی یہی کہ اس مسئلے کو اس فقحی اور شرعی مسئلے کو پولیٹسائز کر کے آپ نے معاشرے کے اندر ایک فتنہ برپا کر دیا شریعت کا بھی تمسخل اڑایا اور قانون کو بھی پامال کیا ہے چونکہ یہ ایک خاتون کے انتہائی نجی معاملات ہیں اور اس معاملے میں شریعت نے یعنی اللہ تعالیٰ کے دین نے خاتون کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے بارے میں اپنی رائے عدالت کے سامنے رکھے اور عدالت کو بھی پابند کیا ہے کہ جو خاتون کی رائے ہے یا جو خاتون کہے اسی کو حجت اور دلیل مان لیا جائے جب شریعت نے یہ کہہ دیا تو پھر اس کے بعد کسی کو یہ حق حاصل ہے ہی نہیں کہ وہ عورت سے اس کا حق واپس لے لے اب اس کیس میں جس طرح کے فیصلے آئے ہیں میں نے اس کو دیکھا تو اس میں ایک بڑی عجیب چیز تھی کہ فیصلے میں ایک بات یہ بھی آئی کہ شوہر کو اس طلاق کے دوران میں رجوع کے حق سے محروم کر دیا گیا اس نکاح کے بعد سوال یہ ہے کہ بشرا بی بی نے اپنے سابقہ شوہر سے طلاق لی ہے سابقہ شوہر نے خود طلاق نہیں دی یہ جو طلاق لی ہے اس کو کہتے ہیں خلا اور خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بی بی اپنے شوہر سے کسی بھی بنیاد پر عدم رضایت کی بنیاد پر ناراض ہونے کی بنیاد پر طلاق لے تو اس طلاق کو جو شوہر بیوی کے مطالبے پر دیا جائے اس کو کہتے ہیں خلا اور اس خلا میں شوہر وہ سابقہ شوہر اس عدد کے دوران اپنی بیوی کی طرف رجوع بھی نہیں کر سکتا جبکہ عدالت کے فیصلے میں اس نکتے کو بھی سامنے نہیں رکھا گیا اس کو طلاق شوہر کی طرف سے قرار دے دیا گیا جبکہ یہاں پر تو معاملہ برقس ہے تو اس لیے جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہاں سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جس طرح سے باقی فیصلے پولٹیکل ایشوز کی بنیاد پر ہیں یہ بھی اسی طرح سے ایک پولٹیکل فیصلہ ہے اور اس کے ذریعے سے صرف ایک شخص کو نشانہ بنایا گیا ہے لیکن کاش صرف ایک شخص نشانہ بنتا لیکن اب تو ہوا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں شریعت نشانہ بنا اس کے نتیجے میں قانون کا جنازہ اٹھ گیا اس کے نتیجے میں آپ کی اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا اب آپ دیکھیں ہزاروں نہیں لاکھوں کیسز اس وقت عدالتوں میں موجود ہیں وہ کیسز اس کی وجہ سے اس طرح کے غلط فیصلے کی وجہ سے وہ سارے کیسز متاثر ہوں گے تو گویا آپ نے ایک بنیاد رکھ دی ایک ایسے معاشرے کی جس میں اللہ کا قانون بھی نہیں آئے اور جس میں آپ کے اپنے ملک کے بنائے ہوئے قوانین بھی نہیں آئے ناظرین آپ نے علماء علامہ ممن امین شہیدی کی گفتگو سنی آپ نے اس بات سے اندازہ کر لیا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کہ ایک انسان سے انتقام لینے کے لیے یہ کس حد تک گر سکتے ہیں یہ صرف اور صرف عمران خان اور بشرا بی بی کو رسوہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نقاب بشرا بی بی کی عدرت کے بعد ہوا کیونکہ جس طرح بشرا بی بی کی گوائی کو مسترد کیا گیا کیونکہ بشرا بی بی نے کہا کہ میری عدرت پوری ہو چکی ہے اور جیسا کہ کوٹ کے فیصلے بھی موجود ہیں کہ جب عورت خود کہہ دے کہ اس کی عدرت پوری ہو گئی ہے تو اس کو بلا جواز تسلیم کر لینا چاہیے مگر یہاں ہماری عدالتوں نے نہ صرف بشرا بی بی کی گوائی کو جیسا کہ جبران ناصر نے بھی کہا کہ اس طرح کا فیصلہ آنے کے بعد چیز جسٹس کو دکھ تو بہت ہوا ہوگا کہ پوری دنیا میں عدالتیں بے نکاب ہو گئی عدالتوں کا قیدار پوری دنیا میں سمنے آ گیا لیکن اگر ہماری عدالتیں اس پر شرم محسوس نہیں کرتی تو پھر ہم مل کر ان عدالتوں پر کل ہی پڑ سکتے ہیں ناظرین مقصرن یہ کہ انہوں نے یہ سب کچھ عمران خان اور بشرا بی بی کو رسوا کرنے کے لئے کیا تین ہگٹھے فیصلے اوپر نیچے آئے پہلے سائفر کیس میں عمران خان کو سزا سنائی گئی اس کے بعد توشہ خانہ میں عمران خان کو سزا ہوئی اور اب عدد کیس والا گھٹیا ترین کیس یہ اٹھا کر لے آئے اور اس میں بھی عمران خان اور بشرا بی بی کو کہ ووٹر ان کا اس سے بزن ہو جائے گا اور عمران خان کے کریکٹر پر کیچڑ اچھا لے گا اور اس طرح پی ٹی آئی کے ووٹر ٹوٹ جائیں گے لیکن سارا کچھ ان کے پلین کے برقس ہوا کیونکہ ووٹر پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور عمران خان کو ہی اپنا نیکس وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ